اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی صورت یونس کی آیت نمبر تین میں فرماتا ہے یقیناً تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو چھے دنوں یعنی چھے مرحلوں یا چھے مدتوں میں پیدا فرمایا مشہور مفکر اور موٹیویشنل سپیکر ساحل عدیم کے مطابق اس آیت میں عرض سے مراز زمین نہیں ہے زمین کے لئے قرآن میں لفظ دنیا استعمال ہوا ہے اس آیت میں ایک سے زیادہ کائناتوں یعنی ملٹی ورس کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ سبہ سموات کے سات آسمان میں اور پھر زمین بنائیں اور مصلاحنہ مصلاحنہ کا مطلب ہے بالکل انہی کی مثال سے جو کمکنچی مثال سے آسمانوں کی مثال کی زمینیں بنائیں کیا آپ دوسری دنیا میں جانا چاہتے ہیں اگر ہاں تو ہمارے پاس ایک راستہ موجود ہے بلیک ہول سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے کائرات میں کیسے جگہ جہاں گریفٹی بہت زیادہ ہوتی ہے جو بھی بلیک ہول کے اندر گیا ہے واپس نہیں آیا حتیٰ کہ بلیک ہول روشنی کو بھی واپس آنے نہیں دیتا اب آتے ہیں اصل بات کی طرف بلیک ہول کے بارے میں تو آپ سب ہی جانتے ہیں مگر کیا وائٹ ہول کے بارے میں آپ جانتے ہیں وائٹ ہول بلیک ہول کا بلکل اولٹ ہوتا ہے یہ اس کے بلکل اولٹ کام کرتا ہے یعنی کہ بلیک ہول چیزوں کو اپنے اندر کھینجتا ہے مگر وائٹ ہول چیزوں کو باہر دکلتا ہے اب گور کچی تو کیا آپ کو یہ ایک ٹرنل کی طرح نہیں لگ رہا جس میں ایک طرف سے چیز اندر جا رہی ہے تو دوسری طرف سے واپس آ رہی ہے البرٹ آئنسٹائن نے بھی کہا تھا کہ ہماری کائنات میں بہت سارے کلچس ہیں جو ہمیں دوسری دنیا سے جوڑ سکتے ہیں اب تک ہم نے وائٹ ہول کو دریافت نہیں کیا بس میتھمیٹیکل ایکویشن سے اندازہ لگایا ہے لیکن بلیک ہول کو تو ہم نے ڈھونڈیا ہے اس کا مطلب ہے بلیک ہول ہماری کائنات میں ہے لیکن وائٹ ہول کسی دوسری یونیورس میں ہے اگر آپ بلیک ہول میں گئے تو وائٹ ہول سے باہر نکل جاؤ گے کیا یہ تھیوری ممکن ہے یا it is just a hypothesis آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کیا یہ تھیوری ٹھیک ہے یا غلط ہے